حسینی گردار یعنی ہر لمحہ حسین کے ساتھ کربلا ایک ریولوشن ہے کربلا کا ایک اور گوشہ کے جو بہت اہم ہے اور اکثر اس پر کم فوکس کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی تو اس کے پیچھے دشمن کا ہاتھ واضح طور پر نظر آتا ہے وہ کربلا کا انقلابی گوشہ ہے واقعاً اگر کوئی تاثب کے بغیر تاریخ پڑھے تو اس کو بالکل کلیر نظر آئے گا کہ کربلا ایک انقلاب ہے ایسا انقلاب جس میں مسائب بھی ہیں غم بھی ہے گریہ بھی ہے لیکن اصل چیز جو ہے وہ انقلاب ہے اگر آپ کسی کے سامنے بھی کہیں کہ ایک طرف بہتر یا زیادہ سے زیادہ ایک سو بیس انسان تھے اور ان کے سامنے تیس ہزار کلش کر بس اسی کا مطلب انقلاب ہے یہی کہ کوئی میدان چھوڑ کر بھاگا نہیں ڈٹا رہا اور جنگ کرتا رہا ہے انقلاب اسی کو کہتے ہیں اب اگر ہم اپنی تقریروں اور مجلسوں میں کربلا کے انقلابی پہلوں پر زور نہ دیں یا اسے کم اہمیت بنا کر بیان کریں تو یہ کربلا کے ساتھ کتنی بڑی خیانت ہے کتاب اویون و اخبار رضا علیہ السلام میں روایت ہے راوی نقل کرتا ہے میں نے حسین سے زیادہ جگر والا انسان نہیں دیکھا کیوں جس کے بچوں کو زباہ کر دیا گیا جس کے اصحاب کو قتل کر دیا گیا اور چاروں طرف سے اسے گھیر کر مارا جا رہا ہے سارے اولاد و انصار کے قتل ہو جانے کے باوجود جب میدان میں آ کر اس طرح حملہ کرتے تھے جیسے بھیڑیا بکریوں کے ریور پر حملہ کرتا ہے اور یزیدی لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے یہ کربلا کے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ ہم اپنی تقریروں میں امام حسین علیہ السلام کے لڑکھڑا کر گرنے کا تذکرہ تو کریں لیکن آپ کے جنگ کرنے کے انداز کو بھول جائیں جب آپ کربلا کے انقلابی رخ کو بیان کریں گے تو اس کے اثر سے شہید مہدی نوروزی شہید حججی جیسے لوگ تربیت پا کر نکلیں گے جو بڑی آسانی سے اپنے امام کے نام پر سر کٹا دیتے ہیں دشمن مسلسل نظر گڑائے ہوئے ہیں کہ ایرانی معاشرے کا کون سا طبقہ آٹھ سال تک دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا ہے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ وہی لوگ تھے جو ازاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے دشمن نظر گڑائے ہوئے ہیں کہ اس ازاداری میں ایسا کیا ہے کہ اس سے نکلنے والے جوان دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں دو تین سال کا بچہ جوان بیوی سب کو چھوڑ کر گرمی اور سردی کی فکر کیے بغیر سیریا لڑنے پہنچ گئے یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں دشمن کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اب کہیں اور حملہ کرنا چاہیے کہاں حملہ کریں کہ اس طرح کے لوگ نہ نکل سکیں ازاداری